بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں عربوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اولاد پر اہلِ بیعت پر اور آپ کے تمام صحابہ پر قرآن مکتب کے پیارے دوستو اس خوبصورت وڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سے جانور تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے پیارے دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور عشق اللہ تعالیٰ نے بہت آلہ درجہ کا فرمایا ہے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے دوستو میرے اور آپ کیا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار کیا کہ سوالاک انبیاء کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا بے شک ہر نبی کے ساتھ ان کے زمانے اور وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں تاجدار حرم ہیں تمام نبیوں سے زیادہ پیار کیا اور تمام نبیوں سے زیادہ عشق کیا پیارے دوستو میرے آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تویبہ میں جس چیز کو ٹچ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس چیز کو محفوظ کر دیا قرآن پاک کے اندر سے میں دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مقام ذکر نہیں کیا لیکن جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ کے قسم کھائی اور فرمایا پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اپنے اوپر کنبل لیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ کنبل لینا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایوہ المدسر یعنی اے کنبل کو اوڑنے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کاندوں کے اوپر ایک بلیک کلر کی چادر لی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کو وہ چادر اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر کو اوڑنے والے اے کالی کملی والے نبی دوستو قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جس چیز کو ہاتھ بھی لگایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنا دیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے جانور تھے اور جتنی اشیاء تھے ان کا نام بھی صحابہ کرام کے ذریعے سے محفوظ کروا کے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا آج کی وڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے انہی ناموں کو پیش کروں گا جن کو سن کے آپ کو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی قرآن مکتب کے پیارے دوستو ایک زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس گوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ کا ایک گوڑا جس کا نام سکب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھا آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ غزو اہد مدینہ منورہ کے اندر جو غزوہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکب نامی گوڑے کے اوپر سوار ہو کے وہ جنگ لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گوڑا تھا جس کا نام لزاز تھا یہ گوڑا آپ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے حدیتاں بیجا تھا دوستو باقی گوڑوں کے نام یہ ہیں زرب ورد زریس ملاوے سبحہ مرتجز اور لحیف اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین خچر تھے ایک کا نام دلدل تھا یہ حبجہ کے بادشاہ نے آپ کو بیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس پر سوار ہوتے تھے ان کے بعد محمد بن حفیہ کے پاس یہ خچر رہا دوستو دوسرے خچر کا نام فضہ تھا جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیتاً آپ کو پیش کیا تھا تیسرے خچر کا نام ایلیہ تھا جو شاہ ایلیہ نے حدیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا تھا قرآن مکتب کے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدہ بھی تھا جس کا نام یہ عفور تھا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلچسپی تھی اور اس گدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور عشق تھا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ عفور نے کھانا پینا چھوڑ دیا بالآخر ایک دن اس نے مدینے کے ایک کوئے میں چھلانگ لگائی اور وہیں پہ اپنی جان کو قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو اور آپ کی اداسی کو یہ برداشت نہیں کر سکا اس کے ساتھ سواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اونٹنیاں تھی دوستو ایک اونٹنی کا نام قصوہ تھا اور دوسری اونٹنی کا نام عزبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا کے میدان میں حج کا خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت بھی آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے یہ بہت برکت والی اونٹنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بکریاں بھی تھی جن کا نام غوثہ اور یمن تھا یہ دونوں بکریاں بہت زیادہ دودھ دیتی تھی اور ان کو بھی میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ انسیت تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرغہ بھی تھا جس کا رنگ سفید تھا دوستو صیرت کی کتابوں میں اس مرغے کا نام منقول آتا ہے یعنی اس مرغے کا نام منقول تھا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعاً اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا پیار کرنا یہ صرف انسانوں ہی کا وطیرہ نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں پرندوں یا حتیٰ کے درندوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا ہے صیرت کی کتابوں میں اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام پیش کیا کرتے تھے اور آپ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے تھے اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم دل و جان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ دل و جان سے عشق اور محبت کریں اپنا خیار رکھیں اور اگلی وڈیو تک اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ